ہلا دوستو ساتھیو نوستکار ڈی بی چتروی چینل میں آپ کا سواغت ہے میں دعاقا پروشات چتروی بہتی آج گوالیر کی سنچت اتیاس کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں گوالیر کا جو اتیاس ہے بھائی انسل جائے لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ ستیوں گو دعاپور سے سمبند دیتے ایسا مانا جاتا ہے کہ پراتین سمائے میں یہاں پر ایک پہاڑی ہوا کرتی تھی جہاں پر کشن بھگوان گاہ چرانے آیا کرتے تھے اسی لیے اس پہاڑی کو گوپانچل پہاڑی کہا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے وہاں پر ایک رسی آیا کرتے تھے جن کا نام گالب رسی تھا ایک سمائے کی بات ہے کہ بھگوان رام کے بنسج کس کس کے بنسج راجہ سورسین ہوا کرتے تھے جو سکار کھلنے کے لیے گوالیر میں آئے ہوئے تھے اور وہ گوالیر میں سکار کرتے بہت تھک گئے تھے اور راستہ بھٹک گئے تھے تب وہ اس پہاڑی پر آیا تھے اور اس پہاڑی پر ان کو ایک مندر نظر آیا جہاں پر رسی گالب رہا کرتے تھے تب انہوں نے رسی گالب سے پانی پینے کی آگیا مانگی کہ یہ مہاراج میں بہت تھکا ہوا ہوں میں پانی پینے چاہتا ہوں تب رسی گالب نے ان کو پانی پلایا ان کا پانی پیتے ہی کشت روک سہی ہوا تب انہوں نے راجہ سورت سین نے پرشن ہو کر کہا یہ مہاراج میں راجہ سورت سین ہوں میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں تب رسی گالب نے کہا کہ آپ یہاں پر ایک کنڈ بنوائیے جس سے کی آج پاس کی گائیں پسو پچھی جو بھی بیکتی آئے وہ اپنی پیاس بجا سکے انہوں نے یہ کنڈ کا نیمان کروایا جس کو گوالیر بڑ پر سورج کنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کنڈ کا نیمان کروایا اور اپنا نام رکھا سورج کنڈ اس کو دیکھ کر رسی گالب کو مند میں ایسا ہوا کہ ان کا کشت رو ہے بھر میری کرپا سے سہی ہوگا ہے اور انہوں نے اپنا نام رکھ دیا ہے پھر کچھ سمیے بعد راجہ سورج سین کی تبیت خرا ہوئی تب وہ دوارہ یہاں پر آئے تب جسی گالب نے کہا کہ آپ پریوار سہیت یہاں پر کلا بنائیے اور سب پریوار رہیے آپ کے بنس کی انتی ہوگی تب راجہ سورج سین نے دس کلومیٹر میں بونڈی کرائی اور یہاں پر ایک کلے کا نرمڈ کرائی ہے جسے آج ہم گوالیر کلے کے نام سے جانا جاتا ہے گوالیر سہر کا جو نام ہے وہ راجہ سورج سین نے اپنے نام سے نہ رکھتے ہوئے رسی گالب کی کرپا سے گوالیر رکھا اگر ہم بھار سے آتے ہیں تو ملتا ہے رسی گالب کی نگری میں آپ کا سواگت ہے اس کا آرت ہوا رسی گالب کی نگری میں آپ کا سواگت ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایسے ہی ایک سے ایک مہان پرتاپی راجہ گوالیر میں ہوئے انہی میں ایک راجہ مان سنگ تومر تھے راجہ مان سنگ تومر کلیان سنگ تومر کے خطر تھے جو مہان سنگیت کار ہوئے انہوں نے گوالیر پورٹ پر گجری محل مان مندر آدھی پرموک اسمارک بنائے جو درسنے اور دیکھنے لائے گئے انہوں کی انہیں کی بھی انٹرنسٹنگ اسٹوری مانتے ہیں کہ ان کو سنگیت کا جنک بھی کھا جاتا ہے سنگیت کی جو سروات ہوئی ہے ایسا مان جاتا ہے گوالیر سے ہی ہوئی ہے راجہ سورج سن نے اپنے جیون میں آٹھ سادیاں کی اور ایسا مانتے ہیں جو سبی راجپوس کارس سے تھیں اور ان کے کوئی سنتان نہیں ہوئی تب انہوں نے نبی سادی بیک ورڈ کارس سے کی تھی وہ مہارانی جس کو گوزری کے نام سے جانا جاتا ہے ایسا مانتے ہیں راجہ مانسی تومر شکار کھلنے گئے ہوئے تب انہوں نے ان دو بہنسوں کو الگ کر دیتی ہے اس کو دیکھ کر راجہ مان سنگ تومر پرسند ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے سادی کرنا چاہتا ہوں کہ راجہ مان سنگ تومر کا مان نبی یہ لڑکی جب دو بہنسوں کو الگ کر سکتی تو اس کی سنتان ہوگی کتنی سکتی سالی ہوگی مان کر آیا سنگ سنگ سادی کی اور اس لڑکی کا نام پہلے ننی تھا لیکن سادی کے بعد ہندو درم میں نام چینج کر دی جاتا ہے تو اس لڑکی کی آنکھیں مرگ جیسی تھیں اسی لیے انہوں نے ننی کا نام بدل کر مہرانی مرگ نے جو گرجر کاشٹ سے بلون کرتی تھی ایسے ہی ان کا ایک پتر ہوا جس کا نام بکرم سنگ تومر تھا انہوں نے بھی بی سہاسی تھا انہوں نے اپنے لئے مہل کا نرمان کر آیا جس کو آج ہم بکرم سنگ مہل کے نام سے جانتے ہیں اس کے ساتھ ہی گوالی پھوٹ پر ساس وہ مندر ان مندر ان مندر اگر 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 پانی مانگی رسی گالپ سے پانی پلایا تو ان کا ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے کہ میں راج سورستین ہوں آپ میرے سکھ چاہتے انہوں نے کہ اس پاڑی پاڑی کو آپ بہن وادی یہ چلے چلے اب نیچے بتا دی چلوں ادھر چلوں نہیں بس دیکھ نیا نیا ٹھیک جلو آب